اسلام علیکم کیسے جی آپ سب ٹھیک ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں مزے میں ہیں آج کی ویڈیو جیسا کہ آپ کو ڈسکرپشن سے اور تھم نیل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کس ٹاپک پہ ہے آج میں نے ہنڈرڈ ویڈیوز اپنی اپلوڈ کر چکا ہوں یوٹیوب پہ اپنے چینل پہ اور یہ میں نے چینل اپنا سٹارٹ کیا تھا 29 آف دسمبر یعنی 1 جنوری سے 1 جنوری 2020 آل موسٹ تو آج پورے سکس منتز گزر چکے ہیں اس جرنی کو اور اس سکس منتز میں میں نے ہنڈرڈ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ویڈیوز کے ویڈیوز بنا کے بھی کچھ انفرمیٹک بھی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں تو میں جس ابھی یہ بیٹھا اپنے چینل کو دیکھ رہا تھا کہ میں نے کس 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 کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور کیسے ویڈیوز ملے ہیں کس ویڈیو کو زیادہ ویڈیوز ملے ہیں کس کانٹنٹ کو زیادہ ویڈیوز ملے ہیں کس کو کم ویڈیوز ملے ہیں تو وہ میں دیکھ رہا تھا تو اگر میں شروع سے پہلی ویڈیو سے اپنی سٹارٹ کروں تو پہلی ویڈیو کو تو کوئی اتنے حاصل ویڈیوز نہیں ملے تھے سیمنٹی نائن ویڈیوز ہیں سکس منس پیفور ٹھیک ہے سکس منس اگو اچھا اس کو نہیں چھیڑتے ہیں اس کے بعد جو میں نے ایک مہینہ کے بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی احمد بٹی ڈائیکٹر جو میرے کزن احمد بھائی جو آئے تھے عمرہ پہ ان کے ساتھ میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی ان کی عمرہ کے جننی اور ہمارے گھر کی جننی کے لیے تو میں وہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کی 476 ویوز ہیں اور اس کا مطلب ہے اس کو پسند کیا گیا ہے کافی زیادہ ویوز ملے ہیں کافی زیادہ سرچ ہوئی ہے اس کی اس کے علاوہ زیادہ ویوز نہیں ملے زیادہ تر اور سب سے زیادہ ویوز کس کو ملے ہیں 1600 ویوز ملے ہیں ہاو ٹو اپلائے ویزیٹ ویزا جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی پارٹ ون اور پارٹ وو پارٹ ون کو زیادہ سب سے زیادہ ویوز ملے ہیں اور پارٹ ٹو کو کم ملے ہیں 507 ویوز ہونلی ملے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ویوز سب سے زیادہ ملے ہیں وہ ملے ہیں البیک والا ایک عمرہ ویلوگ تھا اور مکہ والا ویلوگ تھا مکہ والے میں 1600 ویوز ملے ہیں لیکن جو البیک والا میں نے ویلوگ بنایا تھا اس میں 2400 پلس ماشاءاللہ ویوز ملے ہیں اس کے مطلب ہے اس چیز کی سرچ زیادہ کی گئی ہے اور ویوز مل گئے ہیں میری اس ویڈیوز کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی چلو مدینہ چلتے ہیں وہ کافی لوگوں نے پسند کیا تھا اس کے سیون ہنڈر سیکسٹی ٹو ویوز ہیں اچھا اس کے علاوہ جتے بھی میری ویڈیوز ہیں یہ خیزر کی پرفارمنس پہ تھا سکول کی اس پہ بھی کافی اچھے ویوز ملے ہیں ایک میں نے ویڈیو بنائی تھی سمارٹ واش پہ اس پہ بھی ویوز کافی اچھے ملے ہیں ایک میں نے چیز ٹرائی کی تھی اپنے ٹک ٹوک ویڈیوز ایپ ایڈ کرنے میں لیکن اس کے ویوز اچھے ملے نہیں ہیں اور اس فرصے بھی میں نے اس کے بعد ایک یا دو ویڈیوز صرف ٹک ٹوک کی اپلوڈ کیے تھیں اس کے بعد میں نے کوئی ویوز نہیں کوئی بھی ویڈیو دسکار میں نہیں اپلوڈ کی بہرہل اگر میں اوورال دیکھوں تو سکس منتھ کا جو میں اگر آپ کو دے بتاؤں کہ کیا ریزلٹ نکلا ہے تو سکس منتھ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی جنرنی رہی ہے میں نے ویڈیو یوٹیوب چینل بنانے سے پہلے بھی کچھ ویڈیوز دیکھی تھیں کہ کتنے عرصے میں آپ کا کم از کم جو چینل ہے وہ رن کر جاتا ہے دیپینڈ پون آپ کے کونٹینٹ کس قسم کا کسا جا ڈال رہے ہیں ٹھیک ہے آپ تو میں نے کہا تھا میکسیمم مینیمم سکس منتھ لگ سکتے ہیں اور میکسیمم کوئی آئیڈیا نہیں ہے ایک سر بھی لگ سکتا ہے دو سر بھی لگ سکتا ہے آپ کے ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہونے میں اور پلس آپ کے ویوز فور تھاؤزنڈ آرز فور تھاؤزنڈ آرز ویوز پورے ہونے میں اگر میں اپنا انیلیسز کروں سکس منتھ کا تو آپ یہ دیکھ لیں سکس منتھ کے ویوز میں سکس منتھ کے دوریشن میں مجھے ٹونٹی تھاؤزنڈ پلس ویوز ملے ہیں میری ویڈیوز کو ٹوٹل آور آل اور ابھی تک ون تھاؤزنڈ ووچنگ آرز ہوئے ہیں سکس منتھ میں ٹھیک ہے ٹوٹل فور تھاؤزنڈ آرز چاہیے آپ کو آپ کی مونیٹیزیشن ایکٹیو ہونے کے لیے فور تھاؤزنڈ آرز اور ون تھاؤزن سبسکرائبرز جہاں تک سبسکرائبرز کی بات ہے میرے سبسکرائبر ابھی ون تھاؤزنڈ نہیں ہوئے ہیں آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن لاسٹ ٹو منتھ میں اگر آپ دیکھیں تو میرے سبسکرائبرز جو ہیں وہ ڈبل ہوئے ہیں ٹو منتھ میں اور ویوز بھی میرے بہت زیادہ بڑھے ہیں لاسٹ ٹو منتھ میں ٹھیک ہے تو اس ورح سے الحمدللہ چینل کا اچھا رسپونس ملا ہے لاسٹ ٹو منتھ میں اس کی ریزن یہ بھی ہے کہ کرفیو کے دن تھے اور کرفیو کے دن میں لوگوں نے گھر بہتے زاری بات ہے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں یوٹیوب میں دیکھتے رہے تھے ہر وقت تو وہ کرفیو کے دن میں لوگ ڈاؤن کے دن میں کچھ ویوز اور وہ اچھا آیا ہے سبسکرائبرز اچھے آئے ہیں لیکن تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے ٹیک ٹوک بھی ایکٹیو کیا ہوا ہے اپنا تو وہاں پہ بھی میں نے ایک دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی میرے چینلز کے ریلیٹڈ تو وہاں سے بھی کافی سبسکرائبرز آئے ہیں تو بھئی آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ جو چاہتے نہ چاہتے ہوئے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور لائک بھی کر رہے ہیں اور سبسکرائب بھی کر رہے ہیں چینلز کو بہت شکریہ رزاک اللہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ویوز آئیں آئیں یا جو بھی کومنٹس وغیرہ آئیں میں اس کا ریپلائے ضرور کرتا ہوں اپنے چینل پہ کیونکہ ابھی اتنی زیادہ ٹریفک نہیں ہے میرے چینل پہ تھوڑی ٹریفک ہے جو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ خیر کرے گا بھڑ جائے گی تھوڑی ٹریفک ہونے کی وجہ سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کو میں ریپلائے کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح اپنا پیار دیتے رہیں اور میرے چینل کو سپورٹ کریں ویڈیوز آگے شیئر کریں سبسکرائبر بھی ایک ہزار ابھی تک پورے نہیں ہوئے اس کو بھی اچھی بننے کے لیے مجھے سپورٹ چاہیے آپ لوگ کی اور اس کے بعد ویوز بھی میں کوشش میری ہوتی ہے کہ ہفتے میں دو سے تین ویڈیوز تو میں اپلوڈ ضرور کر دیتا ہوتا ہوں تو یہ آپ کو چینل بنانے کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ لگے رہو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چینل سٹارٹ کرتے ہیں اور پانچ چھے مہینے جب ان کو ویوز نہیں ملتے اور سبسکرائبر نہیں آتے تو وہ دلبرداشتہ ہو کے چینل کو سٹاپ کر دیتے ہیں مزید ویڈیوز اپلوڈ کرنا بند کر دیتے ہیں تو ایسا نہیں کریں اس کو چلاتے رہیں انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو چلے گا چینل کیونکہ میں نے بہت سی ایک میں نے یہاں پہ ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا ٹاپک ہے جی سوٹے کردے کی سٹارٹ اے ہیوٹیوب چینل سٹارٹ اے یوٹیوب چینل کے نام سے میں نے ایک ویڈیو بنایی تھی لیکن وہ کافی آدھے گھنٹے کی ہے کافی لانگ اس کا ڈوریشن ہے اور اس کو ویوز کم ملے ہیں لیکن اس میں میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ کیوں بھائی آپ کو چینل بنانا چاہیے اور آپ کا چینل ایک دم سے انکریز ایک دم سے اوپر نہیں آئے گا یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں بورنگ ہوگی آپ لوگوں کے لیے شاید لیکن مجھے ذرا خوشی ہو رہی تھی کہ ہنڈر ویڈیوز علم دللہ میں نے اپلوڈ کر لی ہیں اور اچھے کانٹنٹ پر کی ہیں کچھ کانٹنٹ لوگوں کو بہت پسند آئے ہیں کچھ نہیں اس ورے سے میں نے پھر یہ ویڈیو اپلوڈ کیا اس وقت رات کے سوا ایک ہو رہے ہیں اور یہ بشندر جو ہے ابھی تک جاگ رہا ہے سویا نہیں ہے کیونکہ یہ صبح لیٹ اٹھا تھا اس ورے سے اس کو ابھی نینہ نہیں آرہی اور میں بھی آفیس سے آ گیا تھا میرا سر بہت زیادہ در تھا آج مائگرین تھا بہت زیادہ تو آ کے میں سو گیا تھا اور میں ابھی دس پج اٹھا ہوں سو کے اور ابھی مجھے نینہ نہیں آرہی تھی تو میں بس اپنا چینل دیکھنے لگ پڑا تھا اور میں کہا چلو اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں تو آپ لوگ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے یار ویڈیوز کو لائک کر دیا جائے کہ کر دیا کریں اس سے لائک سے مجھے کوئی پیمنٹ بگرہ تو نہیں ملنی ہے نہ کچھ ابھی تک برا منٹائز ہوئا ہے لیکن لائک کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرا جو ویڈیو ہے یا میرا جو چینل ہے وہ یوٹیوب کے براوزر میں گھوم تک پھرتا رہے گا اور لوگوں کے سامنے نظر آتا رہے گا لائک کرنے سے یہ فائدہ ہوگا پیسہ تو نہیں مجھے ملے گا لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا اور اگر آپ میری ویڈیوز آگے شیئر بھی کر دیں اور لوگوں کو بھی ذرا ریفر کر دیں کہ بھئی اس کو جزا سبسکرائب بھی کر دیں تو آپ سے آپ کی بہت مہربانی ہے شکریہ رزاک اللہ ہے آپ کا تو خیر ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے اور بہت بورنگ میرا خیال میں ہو گئی آپ لوگوں کے لئے تو ملتے ہیں انشاءاللہ دوبارہ کسی اچھی اچھے کانٹنٹ کے ساتھ اچھی ویڈیو کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اور سپورٹ کرتے رہیے گا چینل کو انشاءاللہ ملتے ہیں دوبارہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک لئے اللہ حافظ سلام علیکم ایک اور دو باتیں میں بھول گیا تھا پہلی بات تو یہ کہ کیا کس قسم کی آپ کو لگ رہا ہے کہ ویڈیو میں کمی ہے وہ آپ نے مجھے کائنڈی بتانا ہے اپنے فیڈبیک سے اور کس قسم کا کانٹنٹ مجھے بنانا چاہیے کس قسم کا کانٹنٹ مجھے نہیں بنانا چاہیے موصلی مجھے جو کمنٹس آتے ہیں میری ویڈیو پہ وہ آتے ہیں جو کہ میری ویکنس ہے وہ آتے ہیں کہ آپ یا تو انگلیش میں کانٹنٹ بنائیں اور اگر انگلیش میں کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو کم از کم سب ٹائٹل انگلیش میں وہ ضرور آپ ڈالیں اچھا انگلیش میں میں اس لیے ویڈیو نہیں بناتا ہوں کیونکہ موصلی میری آرڈینس وہ پاکستانی ہیں یا اپنے ہی لینگویج کے لوگ ہیں انڈین ہیں تو میں انہی آرڈینس کو لے کے اپنے ویڈیو اور اپنے کانٹنٹ بناتا ہوں جہاں تک ٹرانسلیشن کا سب ٹائٹل تعلق ہے آپ لوگ بلکل ٹھیک بولتے ہیں بہت سے مجھے کمنٹس آتے ہیں کہ اس کو کم از کم ٹرانسلیٹ کریں انگلیش میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں پراپرلی یہ بھی چینل کو زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں اس کی ریزن میرا سوچتی سمجھ لیں یا میرا ٹائم نہ ملنا سمجھ لیں کیونکہ میں جسٹ یہ ایک موبائل ہے اس سے ویڈیو بناتا ہوں اسی میں یہ ایڈٹ کرتا ہوں اسی میں سب پوچھ کر کے اسی کو میں اپلوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے اسی میں تھامنیل بنا رہا ہوں میں اپنا لیپ ٹائپ نیوز کرتا ہے کہ پراپرلی ایڈیٹر میرے پاس نہیں ہے کوئی پراپر ایڈیٹر ایڈیٹ سوفیر نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو میں جسٹ اسی میں موبائل میں نے ایک ایڈیٹر ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یوں ایڈیٹ کے نام سے اسی میں ایڈیٹ کرتا ہوں اور اپلوڈ کر دیتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے میرا میری بہت کوشش ہوگی پوری کوشش ہوگی کہ آئندہ جب میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کو کم از کم نیچے سب ٹائٹل جو ہے وہ انگلیش میں اس کے سب ٹائٹل ڈالوں تاکہ میری آرڈینس بڑھے جب آرڈینس آپ کے زیادہ ہوگی تو آپ کے ویڈیوز زیادہ ہوں گے تو آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے جو کہ یہ ایک ویک پوائنٹ ہے میرے میں میری ویڈیوز میں آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ اس کے علاوہ میرے ویڈیوز میں کیا ویک پوائنٹ ہے اور کیا پلاس پوائنٹ ہے یہ بھی بتائیے گا اور کس قسم کے مجھے کانٹنٹ بنانا چاہیے اور کس قسم کے کانٹنٹ نہیں بنانا چاہیے تو کرینڈلی مجھے ضرور اپنا فیڈ بے دیجئے گا